اسلام علیکم نیکس پسٹن 4 ہے افتہ گیون فکر اے بی سی ڈی اس پیرلل گرام اگر اگرام پیرلل گرام ہے تو فائنڈ ہم نے کیا کرنا ہے ایکس اینڈ ایم فائنڈ کیا کرنا ہے ایکس اینڈ ایم تو یہ پیرلل گرام ہمارے پاس اے بی سی ڈی گیون ہے تو پیرلل گرام کی پروپٹیز کو ہم یوز کریں گے 5511 ایکس اور 5 ایکس پلس ایم پلس ٹین تو اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم پیج پہ لکھ لیتے ہیں یہ ہم نے لکھ لیا ہے تو پیرلل گرام کی پروپٹیز کیا ہے ہمارے پاس کہ اپوزٹ اینگل ایکول ہوتے ہیں یہ ہم نے جو فائنڈ کرنا تھا وہ لکھ لیا ہے اپوزٹ اینگل کیا ہوتے ہیں اس میں ایکول تو اس کا معلوم ہے کہ جو اینگل اے ہے وہ ہمارے پاس اینگل سی کے ایکول ہے اینگل ایک اس کے ایکول ہے اینگل سی کے ریزن کیا آئے گی ہمارے پاس اپوزٹ angles ریزن کیا ہے گی opposite angles آگے ہم ان کی values put کر دیں گے تو angle A کی value کیا ہمارے پاس 55 اور angle C کی value کیا ہے وہ ہمارے پاس 11x degree ہے تو x degree ادھر رہ جائے گا 11 ادھر جا کے divide ہو جائے گا 55 over 11 تو x degree ہمارے پاس کتنا آ جائے گا 5 x degree کیا آگے 5 تو یہ ہمارے پاس x کا انصر آگے اب ہم next جو کرنا ہے اس کو دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس angle A اور ایک line پہ دو angle قسم کیا ہوتا ہے vanity ایک line پہ دو angle قسم کیا ہوتا ہے vanity اور vanity کیا کہتے ہیں supplementary angles کیا کہتے ہیں supplementary angles تو reason اس میں compulsory ہے تو angle A ہمارے پاس giver ہے وہ ہمارے پاس کتنے ہیں 55 اور angle D کتنے ہیں 5M plus 10 equal to کیا آگے vanity تو 5M as it is 10 plus 55 65 بان جائے گا اور 180 as it is تو 5M 65 بزر جا کے کیا ہو گیا minus 180 میں سے 65 minus کریں گے تو 115 آجے گا 5M equal to کیا آگے 115 M ہم نے find کرنا ہے 5 بزر جا کے divide ہو جائے گا تو 5 1s are 5 2s are 10 اور carry آگے 5 3s are 15 تو M کی value ہمارے پاس کتنے آگی 23 تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے یہ question کرنا تھا M بھی find ہو گیا ہے تو یہ دیکھ لیں X بھی find ہو گیا دونوں ہی find کرنے تھے hope کہ آپ لوگوں کو یہ طریقہ سمجھا گیا ہوگا thank you اور اللہ حافظ